ٹھیک ہے بھائی جان میں جا رہا ہوں پھر اوفیس آپ کا اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتاتے میں آتے ہوئے کرتا ہوں گا نہیں نہیں چھوٹے کوئی کام نہیں ہے تو جا خیر سے اچھا یہ بتا تنہا کب ملے گئی بھائی جان وہ سیٹھ صاحب کسی کام سے نہ باہر گئے ہوئے ہیں پس ایک دو دن میں وہ آ جائیں گے واپس اور مل جائے گی انشاءاللہ مجھے تنخواہ میں جانتا ہوں آپ کی میڈیسن وغیرہ ختم ہو گئی ہے وہ میرے بھائی دوائیاں اور تنہا کی کس کو فکر ہے مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی کی نوکری لگ گئی ہے جی بھائی جان یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے بس آپ دعا کیا کریں کہ جلد اس جلد میری کوئی پرموشن ہو جائے پھر انشاءاللہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی ضرور ہوگی آہت کوئی جو اتنی لگن سے کام کر رہا ہے اتنی محنت کر رہا ہے میری تو دعا ہے اللہ تجھے جیسا بھائی ہر کسی کو دے آمین اچھا بھائی جان اب میں جلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی بھائی جان میری کچھ مدد ہی کر دیں کوئی سو دو سو دے دیں اللہ کے نام پر ماشاءاللہ اتنے ہٹے گٹے نوجوان ہو تم تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے کوئی کام کر لو بھائی جان شرم تو آتی ہے لیکن مجبور ہوں کیا کروں کوئی کام ملتا ہی نہیں ہے آہاں ٹھیک ہے کوئی کام نہیں ملتا تو میں کیا کروں میں نے تیرا ٹھیکانی اٹھا رکھا چل دفع ہو یہاں سے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے جی آپ آجائیں میں آپ کا ٹاؤن میں ہی ویٹ کر رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کچھ مدد ہی کرتے ہیں گریب آدمیوں دعائیں دوں گا بیٹا دکھنے میں تو صحیح سلامت لگتے ہو لیکن مانگنا کیوں شروع کر دیا ہے کیا وجہ مانگنا بھی کون چاہتا ہے سر بس حلات نے مجبور کر دیا ہے دو سال ہو گئے ہیں مجھے ایمفل کیے ہوئے ہزار جگہ اپلائی کر چکوں اب تک کسی نے جوب نہیں دی اوہ بیٹا یہ سٹوری تو آج کل کا ہر نوجوان سناتا ہے کوئی نئی کہانی سنا ہو تمہاری اس کہانی پہ مجھے یقین نہیں آنے والا سچ سچ بتاؤ اصل بات کیا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری حقیقت میرا تعلق ایک گریب گرانے سے ہے میرے بڑے بائی نے بیماری کی حالت میں محنت مشکت کر کے مجھے اچھی تعلیم دلوائی اب ان کی خواہش ہے کہ میری کہیں اچھی جگہ پر جوب ہو جائے اور وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اس لئے میں نے ان سے جو بولا ہوئے کہ میں بہت اچھی جگہ جوب کرتا یہ تو تم نے بہت گلت حرکت کی ہے تم اپنے بائی کو بتا کے انہیں دیتے کہ تم جوب نہیں کرتے کیسے بتاؤں ان کو کہ میں جوب نہیں کرتا میں بھیگ مانگتا ہوں اگر ان کو یہ بات سن کے صدمہ لگیا اور ان کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی آپ کو کبھی معاف نہیں کر پا ہوں اگر تمہیں اپنے بائی کی اتنی فکر ہے تو تم بھیگ مانگنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں دیتا ہوں تمہیں جو کو تو بتاؤ کرو گے کروں گا نہ سر کیوں نہیں کروں گا میں تو خود اس مانگنے والے لانتی کم سے بہت تنگ آگیا ہوں آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا یہ میرا ٹاؤن ہے اور مجھے اپنے ٹاؤن کی آفیس کے لئے آفیس بھائے گی ضرورت ہے چلو میں تمہیں تمہارا کام سمجھا دیتا ہوں اپنا کام سمالو آجاؤ بھائی جان بھائی جان میں بہت بڑی خوشکبری لائے ہوں آپ کے لئے اور کون سے خوشکبری لے کے آیا ہے تم میرے لئے بھائی جان اللہ بھاگ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے یہ دیکھیں آج مجھے تنخواہ بھی مل گیا اور میری پرموشن بھی ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن چھوٹے تو تو کہہ رہا تھا تھیرا سیٹ کہیں باہر گیا ہوئے اور آج پھر یہ اچانک تنخواہ کیسے مل گئی بس بھائی جان میں جیسے ہی آفیس پہنچا تو وہاں پہ میرے بوس آئے ہوئے تھے اور وہ میرے پورے میں انہیں کی پروگریس چیک کر رہے تھے انہیں میرا کام بہت پسند آیا پھر انہوں نے مجھے تنخواہ بھی دی اور میری پرموشن بھی کر دی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بے شک بھائی جان یہ لے میری تنخواہ فَاِنَّا مَالُسْرِيُسْرَن اِنَّا مَالُسْرِيُسْرَ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اگر دنیاوی زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے یا آپ کا رزق کا کوئی مواقع مویسر نہیں تو مایوسی کا شکار نہ ہوں اور نہ امیدی نہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں خدا حافظ اللہ ہم سب کا حامی ہونا سے ہو